دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ جنگل کا سب سے چھوٹا محسوم سا دکھنے والا شکاری کون سا ہے؟ کیسے یہ ننی منی چیٹیاں سب سے زہریلے شکاری اجگر کو بھی موت کے نیند سلا رہی ہیں؟ اور آج کون کون سے شکاری جنگل میں تباہی مچانے والے ہیں؟ اور کون سا شکار بننے والا ہے ان کا نشانہ؟ اگر آپ نہیں جانتے تو چلیے آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں ان خونخار شکاریوں کے خوفناک انداز دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں تین دوہ اور پورکیوپائن کا ید یہاں تین دوہ بھائی صاحب بھوک سے بحال ہو رہے تھے اس لیے اس نے جلدی سے پورکیوپائن پر ہاتھ مار دیا اور دیکھیں کیسے اس کے کانٹوں بھرے شریر کا سواد لے رہا ہے اب بیچارے نے مزے مزے میں پورکیوپائن کو نپٹا تو دیا لیکن اس کے کانٹے لیپورڈ کے شریر میں فس گئے ہیں جن سے آجاد ہونے کے لیے یہ بیچارہ ہاتھ پہر فکنے لگا پر ان کانٹوں سے ریہا نہیں ہو سکا چلیے اب ان کے دوسرے حملے کی طرح بڑھتے ہیں یہاں رات کے سونسان پہر میں لیپورڈ پورکیوپائن کا بھائی ہیج ہاگ کو اپنا شکار بنانے کے لیے آ رہا لیکن یہ ہیج ہاگ کہاں اس کا آسانی سے نوالہ بننے والا تھا اس لیے یہ اس سے اپنا مو چھپائے ادھر ادھر بھاگتا رہا اور لیپورڈ اسے دبوچنے کے لیے لگا تار اس پر حملے کرنے کی فراک میں لگا رہا بیچارہ تیندوہ ہیج ہاگ کے قدموں میں بھی گر جاتا ہے لیکن ہیج ہاگ اپنی بلی نہیں دیتا اور آخر تک تیندوے کو ایسے ہی ترساتا رہتا ہے آس تو بھائی لگتا ہے مقابلہ زیادہ ہی بھائیانہ کھونے والا ہے یہاں بیچ سڑک پر دن کے اجالے میں لیپورڈ نے ہیج ہاگ کو گھیر لیا ہے اس مہاید کا دیدار کرنے کے لیے سب ہی اپنی اپنی گاڑیاں روک کر کھڑے ہو گئے یہ تیندوہ بڑے ہی گستے میں اس پر وار کرنا شروع کرتا ہے پر اس کے پینے کانٹوں کی وجہ سے خود ہی زخمی ہو جاتا ہے یہ دیکھ تیندوے کو گس آتا ہے اور پھر تو اس کے پیچھے ہاں دو کر ہی پڑ جاتا ہے حالانکہ یہ شکار اس سے بچنے کے لیے بہت سے پیترے آجماتا ہے پر اس شکاری سے اپنی جان نہیں چھڑا پاتا یہاں ہیج ہاگ تیندوے سے چھپ کر گھانس میں بیٹھا تھا لیکن پھر بھی تیندوے کو اس کی خبر مل جاتی ہے اور وہ دبے پاہم اسے گھیرنے کے لیے آ جاتا ہے اس ہیج ہاگ کو تیندوے کے آنے کی ضرابی بھنک نہیں لگتی اور اچانک سے تیندوہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا ہے کہ اب بچ کر کہاں جائے گا میرے ہاتھ سے یہاں کوبرا مہاراج تھنڈے تھنڈے پانی میں آرام فرما رہے تھے چیٹیوں کی نظر اس اجگر پر پڑی اور یہ ایک ایک کر کے اس پر حملہ بول دیتی ہیں ناغراج ان کے چنگل سے بچنے کے لیے بھاگتا ہے لیکن جلد باجی میں یہ انہیں اپنے ہی علاقے میں لے آتی ہیں پھر کیا تھا ساری چیٹیاں اس پر آکرمن بول دیتی ہیں یہ اجگر اب چیٹیوں کے جال میں پوری طرح سے فن چکا تھا اس لئے یہ اپنا دماغ چلاتا ہے اور جلدی سے پانی میں کوت پڑتا ہے تاکہ ان شیطانوں سے جان چھوٹ سکے پر یہ چیٹیاں تو بھائی آج اجگر کو ہی اپنا لنچ بنانی کی ٹھان کر بیٹھی تھی اس لئے زمین تو کیا اسے پانی سے بھی نہیں چھوڑتی اور بیچار آجگر بے موت مارا جاتا ہے چلیے اب آپ کو دکھاتے ہیں چھوٹا پاکٹ بڑا دھما کا جس کا نام ہے ہیج ہاغ یہاں اجگر بھائی صاحب جنگل میں گھومنے نکلے تھے تب ان کا سامنا ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے ہیج ہاغ سے جو اس کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو جاتا ہے پہلے تو یہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر گھوٹتے ہیں پھر یہ ہیج ہاغ اپنے قدم آگے بڑھاتا ہے اور ناغ راج بے اس کی چال سمجھ جاتا ہے اور اجگر اسے اپنے گھیرے میں لینا شروع کر دیتا ہے پہلے تو یہ ہیج ہاغ معصوم بچہ بن کر اس سے نپٹنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جب پانی سر سے اوپر جاتا ہے تو یہ ہیج ہاغ اجگر کو ایسا کاٹتا ہے کہ اجگر کی تو چیخ نکل جاتی ہے اور یہ ترنت ہی یہاں سے نکل لیتا ہے پھر مجھ سے ہیج ہاغ اگیلا بیٹھ کر دھوپ کھاتا ہے یہاں تو بھائی چیٹیوں کی بارات دعوت اڑھانے نکل پڑی ہے لگتا ہے یہ بارات کم اور اس کوکروچ کے یہ شمشان پہنچانے کی تیاری جادہ ہے اس لیے تو اسے کندوں پر اٹھا کر گنڈوں کی طرح لی جاری ہے یہ کوکروچ اپنے بچاؤ میں چیخ تا چل لاتا ہے لیکن یہ گنڈے اسے اگوا کر کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور پھر اس پر اپنے ڈنک مار مار کر اسے بے حال کر دیتے ہیں اور بیچارہ کوکروچ کمارہ ہی اس دنیا سے روانہ ہو جاتا ہے آنٹ اٹاکس ترمائٹس آج تو بھائی زمین پر تباہی آنے والی ہے کیونکہ چیٹیوں کی ٹولی کو دیمک کا علاقہ مل گیا ہے اور یہ سب صحیح لیاں اسے نپٹانے جا رہی ہیں اور ایک ایک کر کے اس کے گھر میں زبردستی گھنج جاتی ہیں انہیں دیکھ کر تو ایسا لگ رہا ہے جیسے دیمک نے ٹیکس نہیں دیا ہے تو ان چیٹیوں نے اس کے گھر کو ریٹ ڈال دی اور پھر کیا تھا یہ دیمک اکیلے کہاں ان چیٹیوں کا مقابلہ کر پاتا اس لئے شانتی سے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے اور یہ چیٹیاں اس کے سر کو برگر کی طرح چبا جاتی ہیں واقعی یہ بڑی ہی جان لے واشکاری ہیں آج تو لگتا ہے اجگر بھائی صاحب پر ہی سب ہاتھ ساف کرنے کے فیراک میں ہیں کیونکہ دیکھئے یہاں کیسے اجگر کانٹوں سے گھرا پڑا ہے آپ تو جانتے ہیں کہ یہ کس کا کارنام ہے جیہاں یہ اجگر سے پنگا لینے کا انجام ہے جس نے اسے اجگر سے کیٹس میں تبدیل کر گیا ہے اور اب یہ اجگر ان کانٹوں سے پیچھا چھوڑانے میں لگا پڑا ہے لیکن یہ کیسے اتنا آسان نہیں ہے ان کانٹوں کو نکالنا اس میں بس جمین پر ناغن ڈانس کرتا ہے چلی اب آپ کو ہی جھوک کا جالی مانا انداز دکھاتے ہیں یہاں جیسے ہی اجگر نے ہی جھوک کو دیکھا ویسے اس کے موہ میں پانی آ گیا اس لئے یہ چلدی سے لپک کر اس کے پاس دوڑا چلایا دیرے دیرے یہ اجگر ہی جھوک کی طرف قدم بڑھاتا ہے لیکن ہی جھوک اپنے کانٹوں کا استعمال کر کے اسے دور بھگا دیتا ہے اور پھر دونوں پانی میں اتر جاتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کون کس کا شکار بنے گا کومنٹ میں جرور بتائیں یہاں بچوں مہارات جنگل سے باہر گھومنے نکلے تھے تاکہ یہ کسی کو اپنے ڈنگ کا سواد چکھا سکیں لیکن تب ہی ایک شکار اس پر نظر گڑا دیتا ہے اور یہ ایک اکیلی چیٹی پہلے تو اس پر نظر رکھتی ہے اور پھر اپنے ساتھیوں کو بلانے کے لیے چلی جاتی ہے اس بچوں کو اپنی موت قریب لگتی ہے اس لئے یہ پیر بڑھا کر فورتی سے یہاں سے نکل لیتا ہے لیکن بیچ راستے میں چیٹیوں کی سینہ اسے دووچ لیتی ہے اور اس کا رام نام ستی کر دیتی ہیں چلیے اب یہاں پر ہم آپ کو ان کا دوسرا حملہ دکھاتے ہیں یہاں تو بھائی ہم تمہیں کمرے میں بند ہوں اور چابی کھو جائے والا سین چل رہا ہے ایک طرف بچوں درا سما بٹا ہے اور بھائی دوسری طرف چیٹیوں کی ٹولی اس پر نیت خراب کر رہی ہے اور پھر اکیلے کا فائدہ اٹھا کر اس پر حملہ بھول دیتی ہیں کوئی اس کا ہاتھ پکڑتی ہیں تو کوئی اس کا پیر اور پھر اپنے قاتلانہ انداز اور حملے سے اسے بھی دنیا سے رفع دفع کر دیتی ہیں اور اپنے ساتھ کھینچ کر لے جاتی ہیں لیکن تب ہی بچوں کی آتمہ واپس آ جاتی ہے اور یہ اپنی پوچھ سے ان چیٹیوں کو بھگانے لگتا ہے تھوڑی دیر تک دونوں پارٹیوں میں خوب مکے باجی کا مقابلہ چلتا ہے اور پھر چیٹیاں ہی جیت کا جھنڈا فیراتی ہیں اور بچوں کی بلی چڑ جاتی ہے تو دوستو آپ کو ان میں سے کون سا شکار سب سے خطرناک لگا کس کا حملہ دیکھ کر آپ کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئیں کومنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک شیئر کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز آپ کو سمیہ پر مل سکے دوستو آپ کے سکرین پر دو اور ویڈیو دیکھ رہی ہیں جسے دیکھنے کے لیے آپ اس سکرین پر کلک کریں موسیقی موسیقا موسیقا موسیقا